ویلکم بیک ویورز ہم واپس آ چکے ہیں بریک کے بعد اور دوسرا سوال تدیم صاحب آپ سے میں یہ کروں گا اس وقت کہ رحمان ملک صاحب نے باناما لیکس کے اس میٹر پر انہوں نے کہا کہ راہ کی انوارمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی راہ اس میں انوارمنٹ ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بارے پاکستان میں تو ایسا ہے کہ جو بھی کسی پر انظام لگے اور جب اس کو کوئی اور جواب نہیں ملتا تو وہ سب راہ پر اس کے کاندوں پر دمیداریں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی جانٹ پڑا لیتے ہیں کہ ہم تو بہت شریف النفس پاکباز اور دودھ سے پھلے ہوئے ہیں البتہ راہ نے کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے تو راہ یہی حال انڈیا میں بھی ہے جو بھی وہاں پر اگر فرض کہ کسی کے پیٹ پر بھی درد ہو جائے تو وہ آئی ایس آئی ان کو نظر آتی ہے اب یہی سسٹم یہاں کی سیاستداروں نے چلا گیا ہے کہ جی یہ تو راہ کی سازش لگتی ہے اور راہ کی سازش کہاں سے آگئی یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ نے خود ایڈبٹ کیا ہے کہ بینظیر بٹو صاحبہ کے ساتھ آپ نے وہاں پر بزنس کیا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کو نقصان نقصان ہونے کے کوئی آرڈٹ رپورٹس آپ پیشنی کر رہا ہے محل لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے اس قسم کے سٹیٹمنٹ دینے شروع کر دی ہیں تاکہ جی وہ راہ کا ایک ایجنٹ پکڑا گیا ہے اس قسم میں آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے آپ یہ سرکاری ملازمتی رحمہ ملک صاحب یہ ان کی لاسپورٹس ڈپٹی ڈیریکٹر جنرل ایف آئی اے رہی ہے کوئی ان سے پوچھنے والا اس ملک میں نہیں ہے کہ بھائی آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے کم آیا کہ آپ اس وقت آپ کے لندن میں بھی کاروبار ہیں آپ کی آفشور کمپریز جو ہیں وہ پناہوں میں ڈسکلوز ہوئی ہیں کھرگو روپے کی آپ کی مالیت ہے آپ ایک ٹپٹی ڈیریکٹر جنرل کی ایسے سے پاکستان سے بھاگے تھے تو یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس آپ خاندانی رئیس نہیں ہیں آپ چھوٹا سا آپ کا معمولی میڈیوکر بیک گراؤنڈ ہے لیکن کوئی بھی ان سے ہی پوچھنے والا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اصل میں یہ سارے کے سارے شروع سے ہی اس کالے پیسے کے فرنٹ مین ہیں جو سیاستدانوں کا ہے جو بیورو پریٹس کا ہے اور جو بھی کالے دھن میں منابس سردکار وغیرہ ہیں سب کے سب ان کا پیسہ ہے تو ابھی کی صورتحال بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ کسی بھی بات کو کسی بھی تناظر میں ڈال کے ایک منٹ میں میڈیا کے سامنے آجتے ہیں اور بات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری پوری قوم بھی جان چکی ہے کہ پاکستان میں سب کے سب جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ فلی ایکسپوزڈ ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ڈومینیشن جاری ہے اور اس کی ڈومینیشن جاری ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر اصل میں یہ پولٹیکل ایک مافیا بن چکے ہیں یہ لوگ ان کو اپنی جگہ سے ہلانا بہت مشکل ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ہلانے کے لیے آپ کو ایک بہت ہی بلڈ ریولیشن سے گزرنا پڑے گا لیکن اس بلڈ ریولیشن کی قیادت بھی کون کرے جہاں پر عمران خان صاحب آئے تھے تو ان سے یہ توقعات واپستہ ہوئی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے جی یہ ایک ایسے سیاسی رہنما کے طور پر ایمیڈ جو رہے ہیں کہ جو اس ملک میں غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسس کو جو ہے وہ دیں گے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت رحمان اپنے عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے اس میں بھی دیکھا جائے تو سارے جو بھی ایکٹیو میمبرز ہیں وہ مختلف پولٹیکل پارٹی سے ہی آئے میں ہیں اور ان پر بے شوارے ڈکیشن ہیں جی جی ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور ایک اور ایمیڈ کی وکیٹ دی جس کے اندر محمد علی بروی صاحب جو دوزار چار سے دوزار نو کے درمیان میں ایمیڈ کے سینیٹر رہے اور جو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وہ کسی اور زبان سے تعلق ہے ان کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قسم کا ایمپیکٹ دے گا پاک سردرمین پارٹی کے اوپر جی آنسان میں محمد علی بروی صاحب یہ پاک سردرمین پارٹی کی طرف سے وہ پہلے میمبر ہیں جو نون اردو سپیکن ہیں اور ان کی موجودگی سے یہ تو بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ جی اب یہ جو ایک پیور پاکستان پرو پارٹی کے طور پر سامنے آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیٹر ہیٹس پر بھی اور اپنی ایڈنٹیفیکیشن پر بھی پاکستانی پرچم کو ایکسپریس کرنا شروع کیا ہے تو اب اس میں وہ پرو پاکستانی جو انصر ہے وہ سامنے آنے آ رہا ہے کہ جس میں بھی یہ چھاپنی لگی ہوگی کہ یہ صرف مہاجروں کی پارٹی ہے یا صرف کودو سپیکنگ اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ محمود علی بروہی کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت تو تھی نہیں آج میں آواز جلیل کا ایک پوک پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ محمود علی بروہی کی اپنی سیاسی پوزیشن تو یہ ہے کہ یہ کانسلر کی سیٹس جیتنے کے بھی ڈیزرب نہیں کرتے لیکن ایم پیم نے ان کو سینیٹر بنایا تو بہرحال اب یہ ہے کہ ان کا کوئی ایسا پولٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے سندھ میں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ جناب یہ ان کے لئے پہل زمین پارٹی کو یہ فائدہ ہوگا کہ اب مختلف زبانیں بولنے والے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بھی آ کر اس میں اپنی شمولیت دیں گے لیکن ایک جو ایک فینومیرا ہے آپ کو یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پیور پرو پاکستانی جماعت کی ایگزسٹنس جو ہے وہ بڑی مشکل نظر آتی ہے اس لئے نظر آتی ہے کہ اب پاکستان میں ویسے ہی لوگ نسلی طور پر اترے بڑھ چکے ہیں نسانی طور پر ان کے ووٹس وغیرہ کاسٹ ہوتے ہیں اور دوسرے ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برادریت کی مضبوط ہے کہ لوگ برادری عظم کو مضبوط کرنے کے لئے اپنے امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں خواب وہ امیدواروں جانتے ہیں اس بارے میں کہ وہ اس کا ایک ماضی بھی اچھا نہیں ہے اس کا کام بھی اچھا نہیں ہے اس کی ریپوٹیشن بھی اچھی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ لوگوں نے جو پرو پاکستانی ایک امیج ہے اس کو کبھی بھی آپ دیکھیں اس کو کبھی بھی لوگوں نے فیور نہیں دیے اور مصطفیٰ کمال ایک بہرحال نئی چیز لے کر آئے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک پرو پاکستانی کے طور پر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ بہرحال پاکستان زمین پارٹی میں ایک پہلے نون سپیکنگ جو ہے یہ پارڈسپینٹ ہے ایک نون اردو سپیکنگ جو ہے وہ ایک بڑے متحدہ کے سینیٹر پارلیمنٹرین کہ سکتے ہیں اس کو کہ وہ شامل ہوئے ہیں اور جہاں تک رہا متحدہ قومی مومنٹ کا ان کے بارے میں جو بھی رد عمل ہے تو اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بہرحال ابھی مصطفیٰ کمال کے جو معاملہ ہے تو بہت سارے لوگ ایمکیو میں ایسے ہیں جو اس طرف سی این ویٹ کی پالیسی پر عمل درامت کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ان کو جوائن کریں لیکن ایک چیز میں اور بھی دیکھ رہا ہوں کہ مختلف ٹاک شوز میں جو مصطفیٰ کمال اپنے خیرات کا احضار کرتے ہیں تو اس میں ان کے اندر جو ایک کانفیڈنٹ ہے یہ ان کے خلاف الیگیشن کولے کے باوجود کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ پر سامنے آئے ہیں جس کی وہ واضح طور پر تبدیل کرتے ہیں لیکن ان کا جو ایک کانفیڈنس ہے وہ یہ ہی بتاتا ہے کہ ان کو بہت سارے لوگوں نے بہائنڈ ڈس سین ان کو اپنی اشورنس ڈلائی ہوئی ہے کہ جیسے ہی وقت گزرے گا وہ ان کو جوائن کر لیں گے جس کی بنیاد پر وہ ہمیشہ یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ دیکھے گا کہ پاکسترزمین پارٹی میں کتنے لوگ شامل ہوں گے اور اس کی تعداد کتنی بڑی کتنی بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ الیکشن میں بھی ان کا دعوی ہے کہ وہ ایک وہ پروشل رول پلے کریں گے موسیقی 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 کسٹمر کو لیٹے ہوئے آگے بڑھے ایدھر اکاونٹ کھلا اور वی آی بی سٹینٹ سے میچ ٹیکھنے کا جیک پوٹ لگا اور ایمت شہزار ایک گوڑ فرم ریب کارڈ سوایپ کیا اور ان کو بڑھایا ایک سائٹمنٹ کی جانے امرگل سپر بیورکر کی طرح آگے بڑھتے ہوئے ایس بی ایل کریڈٹ کارٹ سوایپ کیا اور کسمت جگہ دی ان کی ایس بی ایل کا کوئی بھی کارٹ سوایپ کریں اکاؤنٹ کھولیں یا پھر لون حاصل کریں وین ا چانس آفا لائف ٹائم کال ٹریپل وان ٹریپل وان فور ٹو فائیو اور لوگ آن ٹو ایس بی ایل ڈاٹ کانگ جہاں خواب وہاں ایس بی ایل